عوض باللہ من الشیطان اللہ عنہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا خوص شویب زیدی ہفتہ آر پرگام نحض البلاغہ سید عبدالقاسم رزوی کے ساتھ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے درمیان ہمارے ساتھ حضرت الاسلام سید مولانا عبدالقاسم رزوی صاحب موجود ہیں اور جیسا کہ سامینہ آپ جانتے ہیں کہ سید عبدالقاسم رزوی صاحب اپنے مصروف وقت میں ہمیں وقت دیتے ہیں تاکہ یہ پیغام نحض البلاغہ کی تفصیل کے حوالے سے ہماری نوجوان نسل جس میں ہماری ماں ہیں بہنیں بیٹیاں ہیں کہ ان کے وہ ان تک پہنچایا جا سکے اس سے پہلے ہم نے قصار تین تک ہم نے قبر کیا تھا تین کے دو عصے تھے آج ہماری گفتگ ہوگی حکمت یا قصار نمبر چار پہ تو اس کا امام علیہ السلام کہتے ہیں جس میں کہ انسان کا بہترین ساتھی رضا الہی پر راضی رہنا ہے آگے بڑھ کے وہ کہتے ہیں کہ علم بہترین وراثت ہے اور آداب نو لباس ہیں اور آپ کو بہترین شفاف آئینہ ہے میں سبلا سلام علیکم علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ جیسے کہ ماشاءاللہ آپ کے جو اس سے پہلے جتنے پروگرام موئے علم علم اللہ لوگوں کی طرف سے کافی اچھی فیڈبیک مل لیے گئے اور خاص طور پر جو نوجوان نسل ہے وہ خاصی دلچسپی لے رہے ہیں اور انہوں نے اس کے بارے میں اپنی فیڈبیک دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وقت کو بھی جس طرح سے آپ لوگ کے اس چیز کو پورا الیبریٹ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کے جو قصے ہوتے ہیں آپ کے جو ریفرنسز ہوتے ہیں یہ میری طرف سے ہے اور ان تمام سامین کی طرف سے ہے جنہوں نے اس بات کی پسیرائی کیے تو بارال آج ہم گفتگو کر رہے ہیں قصار نمبر چار پہ اب آپ بتائیے کہ آپ نے ہمارے لیے قصار نمبر چار کو الیبریٹ کرنے کے لیے کیا رکھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محبتیں آپ نوں کی بارگاہ اہدیت میں آپ کی اور ہماری کوشش قبول ہو انشاءاللہ تعالی تو بہرحال حکمت نمبر چار پہنی چیز جو آپ نے نقل کی ہے مولا کی کلام سے نعم القرین الرضا یعنی بہترین ساتھی رضا ہے اچھا قرین جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ اکثر ہماری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اردو میں استعمال جو کلمات ہوتے ہیں ان کا ریفرنس بھی دیا جائے تاکہ لوگوں سمجھ میں آ جائے تو نعم کے معنی ہے اچھے کے حضبناللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر نعم آئیے کہ حضبناللہ میرے لیے ہمارے لیے اللہ کافی ہے کیا ہے وہ نعم المولا ونعم النصیر وہ بہترین وکیل بھی ہے بہترین مولا بھی ہے بہترین مددگار بھی ہے تو نعم کے معنی ہے بہترین کے تو نعم القرین آپ جس کے ساتھ بیٹھنا چاہیں گے اٹھنا چاہیں گے آپ کا فرینڈ آپ کا کمپینین آپ کا ساتھی آپ کا فیلو یا میٹ کیسا ہونا چاہیے ہمیشہ ایسا چاہیں گے جو اچھا ہو یقین نیک ہو حامفل نہ ہو نقصان نہ پہنچائے آپ کو اس کے ساتھ رہنے سے آپ کی بدنامی نہ ہونے پائے آپ کی آپ کے خاندان کی عزت اور عبرو میں اضافہ ہو اور اگر اضافہ نہ ہو تو کم از کم بدنامی نہ ہونے پائے تو نعم القرین اسی سے لفظ قرینہ بھی ہمارے ہیں قرینہ کہا جاتا ہے خوبی کے معنی میں اچھائی کے معنی میں تو یہاں جو ہے نعم القرین یعنی بہترین قریبی بہترین ساتھی بہترین ہم یعنی ہمدم بہترین کمپینین کون ہے آپ کا رضا ہے رضا ہے رضا ہے الہی ہاں رضا ہے الہی کیوں بھئی اس لیے کہ جب خدا سے بندہ راضی ہو جاتا اور اس کے فیصلوں سے راضی ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کے بعد خدا بھی اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور اگر خدا سے ناراض ہوا شکایتیں کی تو کیا خدا اس سے راضی رہ سکتا ہے آپ بندازہ لگائیں کہ میں آپ کو بتا دوں سخت مرحلہ ہوتا ہے کسی گھر میں جب موت ہو جاتی ہے صحیح بات بعض اوقات کچھ زبانوں سے کفر کے کلمات بھی جاری بھی ہو جاتی ہیں یہی امتحان ہے اچھے اسی لئے تو کہا وَلَا نَبْلُوَنُكُمْ بِشَهِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً ہم امتحان لیں گے کچھ چیزوں کے ذریعے سے اس میں سے خوف بھی ہے اس میں سے بھوگ بھی ہے اس میں سے اموال کی کمی بھی ہے نفس کی کمی بھی ہے سمرات کی کمی بھی ہے اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں جب مصیبت آتی تو کہتے ہیں ہم اللہ کے لئے ہیں اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے تو یہ جو یہاں پر ایک کلمہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ اس کے بعد اکثر کہتے ہیں رِضًا بِقَضَاهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِ اچھا سال بھر اگر کوئی بندہ نہ کہتا ہو سال بھر تو کم از کم آشور کے موقع پر عامالِ آشورہ میں تو کہتا ہے حضرتِ علی اصغر کے لاشے کو لے کر جب مولا امام حسین خائمے کی طرف بڑھے ہیں سات مرتبہ آگے گئے پیچھے آئے یہی تو کہہ رہے تھے رِضًا بِقَضَاهِ قضا کے معنی کیا ہیں ہم نے موت سمجھا ہے اس لئے میں چھوڑا قضا کے معنی فیصلے کے ہیں اسی لئے جو فیصلہ سناتا اسے کیا کہتے ہیں قاضی کہتے ہیں فیصلہ سنانے والا ہے نا قاضی کہتے ہیں چیف جسٹس قاضی القضات کہلاتا ہے اسی طرح سے فیصلہ کرنے والے جو عمل ہوتا اس کو کہتے ہیں قضاوت 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 کہتے ہیں جو ڈشری جو ہوتی ہے جو عدالت ہوتی ہے اور اسی لئے مولا کائنات کے لئے حدیث میں رسول فرماتے ہیں جو مولا کائنات کے بڑے فضائل ہیں اقضاکم علی تمہارے درمیان سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے علی ابن عبی طالب ہیں تب آپ یہ دیکھئے گا تو کیا ہیں رِضًا بِقَضَاهِ پروردگارہ میں تیرے فیصلے سے راضی ہو گیا ہوں راضی ہونے کا کیا مطلب ہے تسلیم انیہیں شکایت نہیں ہے راضی ہوں تیری مرضی میری مرضی ہو جانی چاہیے اس لئے کہ جب کوئی اہلِ بیعت کا ماننے والا ہے تو پھر اس کو خدا کی مرضی کو تسلیم کرنا چاہیے تو رِضًا بِقَضَاهِ اچھا قضا جو ہے آپ کو ایک اور بتا دیں سورہ بنی اسرائیل میں خدا وندِ تعالیٰ اپنا ایک فیصلہ سنا رہا ہے کیونکہ وہ موت آپ کے ذہن میں ترجمہ تھا اور میں اس تقر آ رہا ہوں تو کہاں وَقَضَاهَ رَبَّكَانْ لَا تَعْبُدُ إِلَّهِ آپ اور ہم فیصلے نہیں کریں گے وہ کرے گا اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نے فیصلہ کر لیا ہے اس کا حکم ہے کہ کسی اور کی اطاعت نہ عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی تو کہا اللہ کی عبادت اب یہ قضا کا مطلب کیا ہوگا آپ سمجھ میں آیا یہ موت بھی ایک فیصلہ ہے خدا کا اس دنیا کو چھوڑنا ہے اس دنیا کی طرف جانا ہے اس لئے اسے قضا کہا گیا سمجھ گئے آپ تو یہ قضا ہے تو کیا کہا جا رہا ہے کہ رِضًا بِقَضَاهِ میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں کس ادھ تک راضی ہوں آگے بڑھ کے وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ اور یہ تیرا عمر ہے نا یہ تیرا حکم ہے اس کے سامنے میں نے جبینِ نیاز خم کر دی تسلیم تسلیم میں نے مان لیا ہے تو اب آپ نے دیکھا کہ جو ہم نے پڑھا پہلا حیثہ نِعْمَ الْقَرِينُ اَرْرِدَا اچھا خدا وَنْدِ تَحْلَىٰ کی ایک خاص صفت جو ابھی آپ نے شبِ جمعہ دعا کمیل میں پڑھ یا سَرِيَ الرِّضَا جلدی راضی ہوتا ہے اے جلدی راضی ہوتا ہے تو خدا کی صفت یہ ہے کہ جلدی راضی ہوتا ہے تو مومن کو کیسا ہونا چاہیے جلدی راضی ہوتا ہے اگر 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 وہ یہ دعا پڑھ رہا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ اس سے جلد راضی ہو تو اسے یہ چاہیے کہ اگر بندوں سے کوئی شکایت تھی کوئی گلہ شکوا تھا اسے ختم کرے جلدی راضی ہو جائے معاف کرنا سیکھیں معصوم فرماتے ہیں حدیث میں آیا معاف کرو تاکہ معاف کیے جاؤ ہم میں سے ہر شخص کسی سے بھی پوچھے چاہتے ہیں اللہ آپ کو معاف کر دے جی یہ آپ کا بھائی ہے اس سے آپ ناراضح سے کہ یہ نہیں کر سکتا یہ نہیں کر سکتا یہ لیجے سا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو خدا معاف کر دیں نبی معاف کر دیں امام معاف کر دیں اور آپ لوگوں کو معاف نہیں کر عزیزو یہ الہی صفت ہے جب ہم نماز شب میں تین سو مرتبہ کہتے ہیں معافی معافی اس معافی کے وقت اس وقت سوچیں کہ جن جن لوگوں سے ہم ناراض ہیں انہیں معاف کر دیں یقین مانیے کہ اللہ آپ کو معاف کر دے گا میں ایک چیز اور یہاں پر کہتا بڑھوں گا کہتا بڑھوں گا آگے ہوتا کیا ہے ہم دعا کرتے وقت بھی کئی مرتبہ بڑی احتیاط کرتے ہیں بجا کس طرح کی احتیاط یہ صاحب جو ہیں ان سے ہماری ناراضگی چل رہی ہے انہیں دعا میں نہیں شامل لکھیں گے یہ نہیں جی صاحبہ اگر ہم کہیں قبولیت کا وقت ہوا اور ہماری دعا قبول ہوگی تو یہ صاحب تو ہمارے لئے تو مسئبت ہو جائے گی یہ ترقی کر جائیں گے ان کا بچہ کامیاب نہیں سنی آپ نماز شب پڑھ رہے ہیں نماز بیتر پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے تھے دعا کر رہے تھے اللہم اغفر لے فنا اللہم اغفر لے فنا اس بیچ آپ کا کوئی ایسا بھائی جس سے آپ کو شکایت تھی اور آپ اس سے ناراض وہ آپ سے ناراض اور وہ خیال میں آ گیا اور آپ نے اس کے بعد بھی اس کے لئے دعا نہیں کی جبکہ پتا ہے خیال میں آنے خیال میں آ گیا نہیں مطلب نہیں سمجھے آپ مطلب یہ ہے اللہ چاہے رہا تھا کہ تم اپنے اس بھائی کو معاف کر دو تاکہ اس کے سبب ہم تمہیں معاف کر دیں تو ہم نے اپنی معافی کا دروازہ اس نے تمہارے ذہن میں ڈالا کہ تمہارا بھائی جس سے تم ناراض ہو اور تم سے جو وہ ناراض ہیں دعائے مغفرت کرو تو یہ آپ کے ذہن میں اچانک نہیں آئے خدا چاہتا تھا کہ تم اس بہانے معاف کر دیا جائے کتنا کریم ہے مختلف بہانوں سے معاف کرتا ہے ہمیں تو کیا کہا جا رہا ہے نعم القرین والرداء بہترین ساتھی تمہارا رداء ہے یعنی راضی رہنا خدا کے فیصلے پر تو ایک چیز یاد رہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی رہے تو اللہ کے بندوں کو ہم ناراض نہ کریں اور اگر ہم اللہ کے بندوں سے ناراض تھے تو انہیں معاف کر دیں میں نے اطاعت کی بات کی ہے نافرمانی میں راضی ہونے کی بات نہیں ہے کہا مولانا آپ نے تو پڑھ دیا تھا اس درس کے اندر کہ نعم القرین والرداء رضا الہی سے مراد ہے میری کہا وہ کیا ہوا میکس گیترنگ ہو رہی تھی کہا کہ اتنے مومنین کا دل نہیں دکھا سکتے تھے لہٰذا ہم اس میں بیٹھ گئے یہ لیے صاحب وہاں جو ہے گانے چل رہے تھے کہا مولانا اس میں نعم القرین اور رضا اپنے حساب سے آپ نے جو اس کو الابریٹ کر لیا انڈسٹینڈ کر لیا کہا دیکھیں ہم بھئی یہ رضا الہی نہیں رضا الہی کا مطلب اطاعت خدا شامل ہو معاصیت الہی میں اگر بندے کیونکہ ایک اور حدیث ہے جہاں معصوم فرماتے ہیں کہ لا تاعت للمخلوق فی معصیت الخالق مخلوق کے اطاعت نہیں ہو سکتی خالق کی نافرمانی میں تو اسی طرح سے مخلوق کی رضا خدا کی نافرمانی میں نہیں ہے جس کام میں راضی خدا ہے اس کام کو کرنا ہے اس میں بندوں کو ساتھ لے کے چلیئے دوسرا حصہ وَالْعِلْمُ وَرَاسَتٌ كَرِيمًا علم کی صفت بیان کی ہے کہ علم وراثت ہے کریم لوگوں کی صفت ہے یہ اچھے لوگوں کی صفت ہے یہ اچھے یہ وراثت ہے ہم اب تک ہی سمجھتے تھے کہ دولت ہی وراثت میں ہوتی ہے علم اخلاق کردار دین یہ ساری چیزیں وراثت ہیں وراثت میں آتی ہیں آپ اندازہ لگائیں جو مولای کائنات کے پاس دس لوگ آئے سوال ایک لے کے آئے لیکن ہر سائل کو مولای کائنات نے الگ جواب دیا ہے پوچھا کہ علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے یادی ہے تو اس میں مولا نے یہ تو فرمایا علم انبیاء کی میراز ہے مال نمرود و فیرون و حامان کی میراز ہے تو انبیاء کی میراز عیمہ کی میراز کیا ہے علم ہے اب جب انبیاء اور عیمہ کی میراز ہوگا تو وراست کریمہ ہی تو کہلائے گا کہ وراست کریمہ ہے کیونکہ یہ انبیاء کی میراز ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے آگے جا کے سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا میں تمام دست و جواب نہیں دوں گا تو آپ نے کہا مال کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے علم تمہاری حفاظت کرتا ہے آپ اندازہ لگیں مال جو ہے رات کی نیند اڑا دیتا ہے علم اگر ہو تو انسان کو سکون کی نیند آتی ہے تو پتہ چلا علم محافظ ہے مال جان خطرے میں ڈال دیتا ہے مال کے آپ محافظ ہیں مال کے آپ محافظ ہیں تو اس عدوار سے وراست کریمہ پھر اس کے بعد جو علم رکھتا ہے اس کے دوست ہوتے ہیں مال رکھنے والے کے دوست بھی دشمن ہوتے ہیں دشمن تو ہوتے ہیں دوست بھی دشمن ہوتے ہیں اس لئے دوست تو ہیں دوست تو ہیں ایک دشمنی کی نیت سے دوست ہیں ایک دشمنی کی نیت سے دوست ہیں کس لئے کیونکہ ایک دشمنی ذہن میں چل رہی ہے کہ کسی طرح سے یہ ختم ہو ان کا مال ہمارے ہاتھ میں آئے تو پتہ چلے آپ اندازہ لگائیں کہ علم وراثت کریمہ ہے انبیاء کی میراث ہے ایمہ کی میراث ہے اور خداوند تعالیٰ اس میراث علمی کو ہماری نسلوں میں باقی رکھے اچھا وہ جو رسول اللہ کی حدیث ہے کہ علمہ سے کرو چاہے چین دانا پڑھے تو وہ وہ زمانے میں چین تھا کیا چین بہت پرانا ملک ہے لیکن اس سسلے میں بہت اختلاف پائے جاتا ہے بین العلماء کہ یہ چین سے مراد کہ یہ چین اصل میں اگر چین تو وجود رکھتا ہے رسول اللہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے چین تو بہت پرانا ملک ہے آپ رسول خدا کی زمانے میں اسلام ہندوستان تک پہنچ گیا تو چین رسول نے اس معنی میں بھی کہا ہے دوری اس زمانے میں مکہ سے مدینہ آنا مشکل ہے اچھا اما کتنا مشکل ہے مکہ سے مدینہ آنا ہم آپ کو بتائیں رسول اللہ نے نماز جمعہ خائم کی مدینہ میں نماز جمعہ پہلی جماعت جو تھی مدینہ میں نماز جمعہ تھی اس کے فضائل بیان کیا ایک عرب کھڑا ہو گیا جب آپ نے حج کی فضیلتیں بیان کی جمعہ کی فضیلتیں بیان ہوگی حج کی فضیلتیں بیان ہوگی اب جو حج کی فضیلت بتائی کہ حج کی استطاعت اور تمام چیزیں یا رسول اللہ میں تو حج کے لیے نہیں جا سکتا کیوں میری استطاعت نہیں ہے مدینہ سے مکہ جانے کی استطاعت ہو سکتا ہے استطاعت مالی رہی ہو صحت کی رہی ہو جو بھی کنڈیشنز کہیں ہیں نا رسول نے کہا جمعہ کو فقیروں کا حج قرار دیا جمعہ پڑو حج کا ثواب پا جاؤ لیکن واجب حج اگر ذمہ ہے تو چھوڑ گر نہیں کہا کہ بڑے سمارٹ ہیں آپ 52 حج پا جائیں مالغ ہونے کے بعد اگر آپ نے کل 67 ایج پائی تو کہا 52 حج تو ہم نے ایک سال میں کر لی ہیں اب نیکس ٹیئر تو نماز جمعہ بھی پڑھنے کی ضرورت تو ایسا نہیں ہے صاحب جب بھی کسی چیز کا عبادت کا ثواب کا وعدہ کیا گیا مستحب عمل یا مستحب موقع دا عمل یا کسی دیگر عمل کے لیے تو اس ثواب کا مطلب یہ جب واجب ادا کر دو گے تو تو ملے گا تو ملے گا یاد رہے پہلے جو ہے آپ کا جو ہے نا مین جو مطلب آئٹم ہے فوٹ کا وہ کھا لیں اس کے بعد جو ہے ڈیزرٹ ہے آپ کے لیے تو یہ میٹھا ہے یہ سویٹ ہے سب چیزیں آباد میں یہ اکستر چیزیں تو پہلے یہ چیز ہے تو بہرحال تو ہماری گفتگو ہو رہی تھی علم وراثتِ کریمہ تو علم وراثتِ کریمہ ہے انبیاء کی طرف سے میرا سے ہم تک پہنچی ہے اور اسی علم کے تعلق سے جو آپ نے چین کا سوال کیا تو اتنی دور بھی جانا پڑے چلے جا علم حاصل کو یہ اہمیت ہے اچھا علم کی اہمیت کے لیے مولا کائنات کی ایک اور حدیث ہے جہاں مولا فرماتے ہیں کہ علم اور حکمت کے تعلق سے الحکمت و ذالت المومن حکمت علم یہ مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے کھوئی پونجی ہے جہاں ملے بھی لے لو ایک جگہ ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس ہے تو لے لو اس لئے کہ تمہاری میراسی ہے یا ہماری میراس ماں چلی لوگ بھائی وہ میری پروپرٹی تھی وہ انڈسٹریل ایریا میں تھی وہ کمرشل ایریا میں تھی وہ ہمارا پلازا تھا اما اس کے لئے مقدمیں لڑ رہے ہیں کوششیں کر رہے ہیں بھائی میں کب کہنا ہے اسے چھوڑ دیجئے لیجئے آپ لیکن یاد رکھیں جہالت کے خلاف لڑنا ہے جہالت کے خلاف لڑنا ہے اپنی نسلوں کو علم دیجئے اور علم اگر پا گئے تو وہ میراس جو محمد و آل محمد کی ہے وہ آپ تک اور آپ کی نسلوں تک پہنچ جائے گی تیسرا حصہ تھا اور کنیکٹیڈ ہے علم سے وَالْعَدَابُ حُلَلٌ مُجَدَّدَا عدب اور عدب ہم کم از کم برے سغیر کے لوگ تو واقف ہیں مینرز مینرز اچھے اخلاق تو کہا حولل حلیت المتقین تہذیب الاسلام جانتے ہیں آپ کے کتاب ہوگی بھی تہذیب الاسلام ترجمہ ہے حلیت المتقین جو حلیہ حلیہ سے ملتا جلتا ایک لفظ استعمال ہوتا ہمارے ہاں حلیہ آپ کا حلیہ درست کرنے ہے نا تو حلیہ درست ہوتا تو اس میں ڈریسنگ بھی ہے اپنے چہروں کو ساف بھی کرنا ہے اپنے مطلب بینے کے اگر یہ ہے کہ داڑی اپنے آپ کو کمپلیٹلی مینٹین کرنا ہے تو مینٹین کرنا ہے بیوٹی فائی کرنا میں نے لفظیں مینٹین پہلے کا پھر بیوٹی فائی کا ہے تو جب حلیہ کہتے ہیں تو مینٹین ہے اور ہلیہ کہتے ہیں بیوٹی فائی کرنا اچھا اپنے آپ کو بیوٹی فائی کرنا اپنے آپ کو اچھا بنا کے پیش کرنا سمجھے آپ صبح تیار ہو رہے ہیں اسکول جا رہے ہیں جاپ پہ جا رہے ہیں تو اچھے عدب جو ہے نا یہ وہ لباس ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک آدمی نے ایک لباس پہنا کتنے دن پہنے گا بہترین قسم کا ہے بہت ہی ایکسپنسیو ریس اور پوری دو شیشیاں جو ہیں پرفیوم کی خالی بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود کتنی دے رہا ہوں یہاں بریسمن کی گرمی میں یہ لیجے صاحب پسینے سے شراب اور ہو جاتے ہیں تب جو پسینے سے شراب اور ہو جاتے ہیں تو اس لئے ملبن والوں کے موسم پسند نہیں آتا اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو پسینہ اتنا ہوتا ہے تو کتنے بھی خوشبو میں نہ آئے بدبو آ جائے گی کپڑا چینج کرنا ہے نا دو دن بعد چینج کر رہا ہے دھولا جا رہا ہے کپڑا خوشی کا موقع ہے نیا کپڑا پہن رہا ہے عید زہرہ ولادت رسول خدا اور امام صادق علیہ السلام تو ان موقعوں کے اوپر ہم نئے لباس پہنتے ہیں اب یہ دیکھا حوللن مجددہ جدید مجدد کہاں سے آیا جدید سے آیا تو نئے لباس آداب جو ہیں اخلاق جو ہے good manners جو ہیں یہ جو ہیں کیا ہیں یہ نئے لباس ہیں ایک کے بعد دوسرا دوسرے تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ کہ اخلاق کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے چند چیزیں سیکھنے بھوائی پر رک جائیں آگے بڑھتے رہیں improve yourself اپنے آپ کو improve کرتے رہیں beautify کرتے رہیں تو آپ اندازہ لگائیں اچھے اخلاقات اچھے ایک لفظ خلق جو related to body ہے خلقہ یہ خلقت ہماری جو کیا اللہ نے آنکھ بنائی کان بنایا ناکھ بنائی یہ پورا 5.11 انچ کا ابو القاسم جو بنا ہے تو یہ کیا ہے یہ اللہ نے بنایا تو یہ ہے خالق مدر سے گئے والدین نے تربیت کی استاد نے تربیت کی حوزے گئے مشتہدین کے دروس میں شرکت کی اب جو وہاں گئے تو وہاں سے جو سیکھا لوگوں سے اچھی طرح سے پیش آنا چاہیے down to earth ہونا چاہیے سلام میں صفقت کرنی چاہیے ہشہ ہش بشش رہنا چاہیے مسکرا کر ملنا چاہیے معاف کر دینا چاہیے welcoming nature ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے اب یہ سب یہ اخلاقیات ہیں سج بولنا چاہیے ایماندار ہونا چاہیے تمام چیزیں اخلاقیات ہیں صبر ہونا چاہیے شکرانا یہ سارے اخلاقیات ہیں اب یہ جو اخلاقیات ہیں یہ کیا ہیں خلق ہیں ذرا سا دیکھیں زبر اور پیش ہے اگر جسم سے متعلق ہے تو خلق ہے صحیح اگر روح سے متعلق ہے عادتوں سے متعلق ہے habit سے manner سے متعلق ہے خلق ہے خلق ہے ہاں تو سمجھے آپ اب یہ خلق اور خلق آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے خلق کو بیوٹی فائی کرتا ہے اپنے ہیر سٹائل صحیح کیے جل لگایا جل لگایا اچھا مولانا فجر کے بعد تو لگا سکتا ہوں زہر سے پہلے کیا حکم ہے پھر صاف کر دیجئے یا تو اتنی جگہ چھوڑ دیئے کہ آپ مسا کر سکیں تو بہرحال یہ کہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا آپ داڑی وغیرہ صحیح کر رہا ہے خط وغیرہ بنا رہا ہے نہیں خلق کو صحیح کر رہا ہے خلق تو کردار ہے اس کے بی آئی بی آر ہے لیکن اس کے لئے ایک دعا ہے اچھا اسی وقت جب آئینہ دیکھ آپ کا دین کتنا مکمل دین ہے عجیب چیز کائنات کا مکمل ترین دین ہمیں ملا لیکن کائنات کے نامکمل ترین لوگ ہم ہیں امپرفیٹ فالوورز آپ اندازہ لگیں گھر سے نکلو تو یہ دعا پڑھو گھر میں آؤ تو یہ دعا پڑھو بیٹھو تو یہ دعا پڑھو اٹھو تو یہ دعا پڑھو بازار میں جاؤ تو یہ دعا پڑھو چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھو سبزہ دیکھو تو یہ دعا پڑھو پانی بہتا دیکھو تو یہ دعا پڑھو بچوں کو دیکھو تو یہ دعا پڑھو والدین کے چہرے کی طرف دیکھو تو یہ دعا پڑھو خونوں اتنے یہ دعا پڑھو عبادت کی بڑی بڑی تاریخیاں ان میں یہ دعائیں ہیں اتنی ساری چیزیں کنگی کرو تو یہ دعا پڑھو شیشے کے سامنے کھڑے ہو میں یہی سے اتنی دور تک گیا تھا اللہم حسن خلقی کما حسن توجہ پروردگارہ میرے اخلاق کو اچھا کر دے جس طرح سے تو نے میرے چہرے کو اچھا کیا ہے تو یہ ہو گیا اور پھر اس کے بعد تو پتا چلا اخلاقیات اخلاقیات کا ہمیں خیال لکھنا ہمارے اخلاقیات بہترین ہونے چاہیے اب اس کے بعد فکر کیا ہے سوچ آپ کی تھوٹ آپ ہی جانتے ہیں بہت اچھی بات ہے فکر کو مولا فرما رہے ہیں کہ فکر صاف اور شفاف آئینہ ہے ٹرانسپیرنٹ ہم نے اتنا ہی خلاق کیا سارے خیالات کہا آتے ہیں ہماری فکر میں ہی آتے ہیں اب جو فکر میں غلط خیال آتا ہے وہ ہماری زبان سے ہوتا ہے جاری کئی مرتبہ تو پتا چلا فکر کو امام نے صاف شفاف آئینہ کا یعنی اگر فکر صاف ہوگی تو انسان کی عملی زندگی میں صفائی دکھائی دے گی اگر فکر غلیظ ہو کثیف ہو گنہگار ہو بدکار ہو معاصیتکار ہو نافرمان ہو لوگوں کے بارے میں برے خیال لگتے ہیں اب برے خیال لکھیں گے اگر برے تو ظاہر سی بات ہماری زندگی میں وہ ظاہر ہوگی آپ کی تھوٹ جو ہیں آپ کی فکر جو ہے وہ باہر ظاہر ہوتی ہے اسے چھپا نہیں پاتا آدمی تو امام نے کہا فکر کو شفاف رکھو میں نے یہ لفظ کہا دا آپ کی تھوٹ باہر ظاہر ہوتی ہے امام نے کہا فکر کو صاف و شفاف رکھو کیوں اس لئے گندی ہوگی تو آپ معاشرے میں گندے ہو جائیں گے صحیح بار اس لئے کہ اگر صاف و شفاف نہیں ہوگی تو آپ کی زبان سے ظاہر ہوگی آپ کی عمل سے ظاہر ہوگی آپ کی عمل سے ظاہر ہو جائے گی تو آپ کا بھرم ختم ہو جائے گا بھرم نہ رکھیں یہاں سے وہاں تک سب کچھ صاف رکھیں ذہن صاف ہو دل صاف ہو دماغ صاف ہو فکر صاف ہو خیاء حلیہ صاف ہو خلق صاف ہو خلق صاف ہو ساری چیزیں آپ کی صاف ہونی چاہیے مومن آئینے کی طرح یا دوسری حدیث میں مولا نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لئے آئینہ ہوتا ہے صفائی نصف ایمان ہے سچ میں ملکل حدیث کے لئے ایمان کا آدھا حصہ ہے ایمان کا آدھا حصہ ہے تو اب ظاہر سی بات ہے آپ کے دین میں صفائی بھی ہے آپ کے دین میں طہارت بھی ایک بڑا لف تفصیلی موضوع ہے کسی اور موقع کے لئے تو فکر کو کہاں صاف شفاف آئینے کی طرح ہے اچھا فکر اچھی رکھے اور فکر بہت بڑی عبادت بھی ہے فکر کے تعلق سے ایک حدیث ہے جہاں معصوم فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ فکر کیا کرو اچھا تو فکر کیا کرو تو مطلب یہ نہیں کہ ساری دنیا کی فکر اچھا ان کے ہیں کیا ہو رہی ہے نہیں تفکرو فی آثار اللہ اللہ کی نشانیوں میں فکر کرو نماز پڑھ رہا ہے بے فکری کے ساتھ گئی لیکن فکر کے ساتھ ہے تو نماز کا وزن بڑھ گیا ہے اللہ کی معرفت میں اضافہ کرو آثار کو دیکھو رب کو پہچانو تفکرو فی آثار اللہ تو اسی طرح سے مولا دوسرے مقام پر فرماتے ہیں تیزی سے وقت کا خیال کرتے ہیں فکرو ساعت قصیرہ افضل من عبادت سبعین سنہ تھوڑی دیر کی فکر ایک دن کی عبادت سے بہتر نہیں ستر سال کی عبادت سے بہتر ہے ستر سال کی عبادت سے بہتر تھوڑی دیر کی فکر ہے تھوڑی دیر کی فکر نہیں تو ہر کو ہر بنایا ہے حر سے حر علیہ السلام کا جو فاصلہ تہہ ہوا ہے یہ جو ہے فکر کے نتیجے میں تو فکر صاف شفاف ہو آئینے کی طرح ہو اور جب وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگی تو ہماری زندگی میں اس کا عکس دکھائی دے گا شکریہ قبلہ سامین جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ قبلہ نے اس پرگرام امام علیہ السلام کا اپنا آغاز جو تھا وہ رضاِ الہی سے شروع کیا اس کے بعد علم عدب اور آخر میں فکر پہ جو ان کی گفتگو تھی اس میں امام علیہ السلام کا قول یاد آ رہا ہے اور وہ اچھا اس وقت لگ رہا ہے کیونکہ اس کی نشانی میرے سامنے اس وقت موجود ہے امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ اپنے فکر کی حفاظت کرو کہ وہ تمہارے لفظ بن جاتے ہیں اپنے لفظ کی حفاظت کرو کہ وہ تمہارے عمل بن جاتے ہیں اور اپنے عمل کی حفاظت کرو کہ وہ تمہارے کردار بن جاتے ہیں اپنے کردار کی حفاظت کرو وہ تمہاری پہچان بن جاتے ہیں اور شویب زیدی اس بات پہ بڑا فخر کرتا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ فکر فکر سے عمل سے کردار سے پہچان تک کا جو عبوالقاسم صاحب کا ایک سلسلہ ہے کہ پوری دنیا میں سید عبوالقاسم مولانا حجد الاسلام سید عبوالقاسم صاحب جانے جاتے ہیں جس پہچان سے یا اگر اس کو میں یوں پھلٹ لوں کہ ہم جانے جاتے ہیں اگر سید عبوالقاسم کی وجہ سے تو یہ ساری ساری چیزیں جو انہوں نے بتائیں کہ اپنی فکر کو صاف رکھو اور امام علیہ السلام کا جو ریفرنس جیسے اس میں ذہن میں میرے آیا اور مجھے اگدم سے سامنے یاد آیا ایک ایسا شخص تو جس کی واضح گواہی تھی کہ جو انہوں نے بتایا کہ اگر اب وہ ہم میں یا آپ ہمارے بچے جو دیکھنے والے سامنے انہیں بیٹیاں ہیں جو ہماری بہنیں دیکھ رہی ہیں کہ وہ اگر اس کو استعمال کریں تو یقیناً سید عبوالقاسم رزوی جیسے کئی عبوالقاسم رزوی اور انشاءاللہ وہاں پر موجود ہیں جو اس گفتگو سے ان تعلیمات سے اپنا فائدہ اٹھائیں گے اپنا بہت خال لکھے گا آج کا پروگرام ہمارا یہی پہ ختم ہوتا ہے خبلہ ہی جاتا دیجئے گا انشاءاللہ خدا حافظ خدا حافظ